اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو دنیا میں کچھ ایسے کرکیٹرز ہوتے ہیں جن کو اپنے ملک میں کھیلنے کا موقع تو نہیں ملتا لیکن ان کو دوسرے ملک جا کر دوسری کنٹری کی طرف سے کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے کرکیٹرز بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی ٹیم کو چھوڑ کر پیسے یا پھر اچھے مستقبل کی وجہ سے دوسرے ملک سے کھیلنے کو ترجی دی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی چھے کرکیٹرز کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے دو ملکوں کے لیے کرکیٹ کھیلی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں نمبر ون لوک رونچی دوستو لوک رونچی 1969 میں نیوزیلینڈ میں پیدا ہوئے اور بچمن میں ہی ان کی فیملی آسٹریلیا شپٹ ہو گئی لوک رونچی نے آسٹریلیا کے لیے 2008 میں اپنا کرکیٹ کا کریر شروع کیا لیکن آسٹریلیا کی ٹیم میں ان کو کوئی خاص چانس نہ مل سکا جس کے بعد انہوں نے 2009 میں آسٹریلیا کی ٹیم سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا لوک رونچی نے اس مقتصر کیریل میں صرف ایک ٹی ٹونٹی میچ اور چار ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جس کے بعد وہ نیوزیلینڈ چلے گئے اور پھر 2013 میں انہوں نے نیوزیلینڈ کی طرف سے اپنا دوسرا ڈیبیو کیا نیوزیلینڈ کی طرف سے انہوں نے 33 ٹی ٹونٹی میچز چار ٹیسٹ میچز اور 85 ونڈے میچز کھیلے درک نینس بھی ان چند کھلالوی میں شامل ہیں جنہوں نے دو ملکوں کی طرف سے کرکیٹ کھیلی درک نینس نے اپنا پہلا ڈیبیو نیوزیلینڈ کی طرف سے 2009 میں کیا جس میں انہوں نے صرف دو میچز کھیلے جس کے بعد درک نینس نے اپنے مستقبل اور اچھے کریر کے لیے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو چھوڑ کر آسٹریلیا چلے گئے لیکن آسٹریلیا کی ٹیم میں بریٹلی اور گلین مگرہ جیسے بالرز ہوتے ہوئے انہیں زیادہ موقع نہ مل سکا درک نینس نے آسٹریلیا کی طرف سے صرف پدرہ میچز کھیلے جس بھی انہوں نے 16 وقتی حاصل کی نمبر 3 ایڈ جوائس دوستو ایڈ جوائس 1978 کو آئرلینڈ میں پیدا ہوئے یہ انگلینڈ اور آئرلینڈ دونوں ٹیموں کی طرف سے کرکیٹ کھیل چکے ہیں ایڈ جوائس نے 2006 میں آئرلینڈ کی طرف سے اپنے کرکیٹ کی ترکہ آگاز کیا ایک سال کے بعد انہوں نے آئرلینڈ کی ٹیم کو چھوڑ کر انگلینڈ کی طرف سے کھیلنے کا فیصلہ کیا 2007 سے لے کر 2010 تک انہوں نے انگلینڈ کے لیے کرکیٹ کھیلی جس کے بعد ان کو اپنے ملک کے لیے کھیلنے کا جذبہ پیدا ہوا اور 2011 سے لے کر 2018 تک آئرلینڈ کی طرف سے کھیلتے رہے ایڈ جوائس نے انگلینڈ کی طرف سے 17 اوٹی آئے اور دو ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جبکہ آئرلینڈ کی طرف سے انہوں نے 61 اوٹی آئے اور 16 ٹی ٹونٹی میچز کھیلے نمبر 4 ایون مورگن دوستو ایون مورگن 1986 کو آئرلینڈ میں پیدا ہوئے ایون مورگن آئرلینڈ کی طرف سے انڈر 13, انڈر 15, انڈر 17 اور انڈر 19 کرکیٹ بھی کھیل چکے ہیں مورگن نے پانچ چکر 2006 کو آئرلینڈ کی طرف سے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا اور پھر اپنے پہلے ہی میچ میں اسکوٹ لینڈ کے خلاف 99 رنز کی شاندار ایننگز کھیلی اور رن آؤٹ ہو گئے ایون مورگن آئرلینڈ کی طرف سے 2007 کا ورڈ کپ بھی کھیل چکے ہیں انہوں نے آئرلینڈ کی طرف سے ٹوٹل 23 اوڈی آئے میچز کھیلی جس میں انہوں نے 35 کی عوصت سے 744 رنز بنائے جس کے بعد وہ اچھے مستقبل کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور 2009 میں انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے دوسرا ڈیبیو کیا انگلینڈ کی طرف سے انہوں نے 16 ٹیسٹ 230 اوڈی آئے اور 81 ٹی ٹونٹی میچز کھیل چکے ہیں ایون مورگن انگلینڈ کے وہ واحد کپتان ہے جنہوں نے انگلینڈ کو پہلا اوڈی آئے والکپ جتوایا نمبر 5 انڈرسن کامنس انڈرسن کامنس ویس انڈیز اور کینیڈا کی طرف سے کرکیٹ کھیل چکے ہیں ان کا پہلا انٹرنیشنل کریر 1991 میں ویس انڈیز کی طرف سے شروع ہوا اور چار سال تک وہ ویس انڈیز کی طرف سے کھیلتے رہے اور پھر 1995 میں ویس انڈیز کی ٹیم سے ریٹائرمنٹ لے لی انڈرسن کامنس نے ویس انڈیز کی طرف سے 63 اوڈی آئے میچز اور 5 ٹیسٹ میچز کھیلے جس کے بعد وہ کینیڈا چلے گئے اور 2007 میں کینیڈا کی ٹیم کی طرف سے اپنا دوسرا ڈیبیو کیا جس کے بعد 13 میچز کھیل کر وہ کینیڈا کی ٹیم سے بھی ریٹائر ہو گئے نمبر 6 رویل آف بیندر مر رویل آف بیندر ساؤت آفریقہ اور نیترلینڈ کی طرف سے کرکیٹ کھیل چکے ہیں ان کا انٹرنیشنل کریر ساؤت آفریقہ کی طرف سے 2009 میں شروع ہوا اور ایک سال تک کرکیٹ کھیلنے کے بعد انہوں نے ساؤت آفریقہ کی ٹیم سے ریٹائرمنٹ لے لی جس کے بعد انہوں نے 2015 میں نیترلینڈ کی طرف سے اپنا دوسرا ڈیبیو کیا رویل آف نے ساؤت آفریقہ کی طرف سے 13 ونڈے انٹرنیشنل اور 13 ٹیٹوڈی میچز کھیلے جبکہ نیترلینڈ کی طرف سے اب تک 2 ٹیٹوڈی میچز اور 17 ونڈے میچز کھیل چکے ہیں دوستو یہ تھے وہ ٹاپ چھے کھیلاری جو دو ملکوں کی ٹیموں کی طرف سے کرکیٹ کھیل چکے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تک تک اپنا بہت سار خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ